یمن پر سعودی جارہیت میں آل سعود کے انسانی اصوز جرائم کی لکنو کی سرکردہ مذہبی اور صحافتی شخصیات نے سخت مذہب مت کی ہے تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ لکنو سے سرور حسین یمن کے خلاف جاری جاہریت میں سعودی عرب کے جرائم اور بالخصوص بن سلمان کے کردار پر عالم اسلام سکتے میں ہے آئیے اسی موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں قاضی شہد جناب ابو العرفان فرنگ محلی صاحب اس وقت جو حالات وہاں کے ہون ہیں وہ انتہائی قیامت خیز ہیں اور قیامت کی علامتوں میں سے بھی ہے کہ یمن وغیرہ جیسے ممالک میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں قتل عام ہوگا اس طرح کے جرائم ہوں گے اور ظاہر ہے کہ امریکہ ہو یا یہودی ممالک ہو وہ اسلام کے مخالفت میں پوری تہاں سے حمادہ ہیں اور وہ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں دوسروں کو آل ایکار بنا کر بقوع شخصے کے ان کے کندے پر بندوق رکھتے ہیں تو اب چونکہ سعودی عرب وغیرہ کے ممالک ایسے ہیں کہ جو پوری طرح پہ دواو میں ہیں یہودیوں کے بھی اور امریکہ کے بھی تو یہ حرکتیں ایک مسلمان کے ذریعے سے جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے تو انتہائی شرمناک بہت بات ہے جن لوگوں کو سعودی عرب چاہتا ہے کہ اقتدار میں لے کے آئے یمن میں ان کو صرف حوسی پسند نہیں کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ حوسی ایک شیعہ تنظیم ہے یا وہاں کے مقاومتی تنظیم ہے ان کا مہنٹر نہیں ہے وہ تو مقاومت کر رہے ہیں ایک ظلم کے خلاف وہاں کی جو لوکل عوام ہیں اگر آپ ان کے پروٹس دیکھیں گے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا الیکٹڈ آدمی اقتدار میں ہونا چاہیے جو سعودی عرب نہیں چاہتا ہے محمد بن سلمان کا کریکٹر واضح ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ یمن تو ایک ملک ہے اس ملک کی عوام کو تباہ کر دیا ہے ایران کی خلاف اس کا پروپیگنڈا رہا ہے شام میں انہوں نے جو کچھ عوام کے خلاف کیا ہے مہاں کی حکومت کے خلاف کیا سب جانتے ہیں اسی طریقے سے جو صحافت کی آواز یا مقاومتی آواز یا مزہمتی آواز ان کے خلاف بلند کی جاتی اس کو دبا دیا جاتا ہے جمال خاشو جی کا قتل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک ایسے ملک میں جا کر اس کو قتل کر دیا گیا جو خود ایک مسلمان ملک ہے تو ان کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا چاہے وہ ایران کھڑا ہو یا سعودی عرب کھڑا ہو اس کو یہ ختم کر دیں گے سعودی عربیہ میں کیا ہے سعودی عربیہ کے لوگوں میں کہ اتنی عقل ہے کہ وہ ہتیار بنا سکیں ٹینک بنا سکیں وہ اپنے ملک کی معیشت کو تو سمالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وہ دیگر ممالک سے ٹکر کیا لیں گے دیگر ممالک سے ٹکرانے کا کام جو ہے وہ سی و سی و ایسرائیل اور امریکہ ہی کر رہا ہے اس لئے وہ اس کے پاس ایک اچھا مورا ہے کہ مسلمان ممالک سے ٹکرانے جائے اور ٹکرانے کے لئے سعودی عربیہ کو سامنے لائے جائے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً یہ مسلم نہیں ہیں کوئی ان کو مسلمان نہ سمجھے جس طریقے سے دائش ہے جس طریقے سے جندلہ ہے جس طریقے سے طالبان ہے جس طریقے سے اسامہ بن لادین ہے اسی طریقے سے سلمان ہیں اور آپ کے ان کا بیٹا ہے گا بن سلمان بن سلمان بلکل جسٹ بلکل وہ آپ کے ابو بخر بغدادی کی طرح ہے ابو بخر بغدادی سامنے سے قتل کر رہا تھا یہ اقتدار کا لباس پہن کر کے اور حاکم کی حیثیت سے وہی کام کر رہے ہیں جب وہ بخر بغدادی نے کیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل وہ ان کا اسی طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے سامنے سے وہ اپنے کو امریکہ نمائندہ دکھ لاتا ہے اور پیچھے سے مسلمانوں اور اسلام کو صحبہ کر رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ترکی میں اپنے منصر خان نے زندہ کار دیا ہے ایک انسان کو زندہ 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 کار دیا یہ انسان نہیں ہے یہ وحشی جانور ہے اور ان وحشی جانوروں کو پالنے والا جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے اس سے پہلے برطانیہ تھا انگلینڈ تھا اب ان کو پال رہا ہے ان کے آگے گوشت ڈال رہا ہے وہ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اور یمن میں کیونکہ اینٹی امریکن گورنمنٹ تھی اینٹی امریکن گورنمنٹ تھی جس کی وجہ سے انہیں نے وہاں پر حملہ کیا اس کے بعد وہاں کے لوگوں مار رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ان کو اور اقوام میں بتا ہے یونٹی نیشن ہی ریپورٹ یہ ہے بارہ ہزار سے زیادہ اسکول اور اسپتال انہیں تباہ کی ہیں یعنی پورے یمن کو انہیں برباد کر دیا تباہ کر دیا وہاں لاکھوں بچے جو ہے بھکمری کا شکار ہے بیماری کا شکار ہے لیکن ان کے زمین پر ان کی پیشانی بھلکتی شکن بھی نہیں آ رہی ان کو مظلوموں کو بے گناہوں کو مارتے ہوئے اور سب سے زیادہ اس سے بڑے مجرم جو ہیں وہ آج کے ملک ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ میڈیا ہے جو وہاں کے مظالم کو دکھا نہیں رہا ہے وہاں کے مظالم کو پیش نہیں کر رہا ہے کیونکہ امریکہ مظالم کا اہامی ہے اور سعودی عرب و اسرائیل چاہتا ہے کہ مہاں سے طرح کے ظلم ہو لہذا میڈیا نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ میڈیا نائنٹن نائن پرسنٹ جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں سیعلم اللذین ظلم ایمن قلبین ینقلبون انقریب ظالموں کا معلوم ہو جائے گا کہ ان کے لئے کیسا انقلاب آنے والا انشاءاللہ سعودی عرب کی حکومت بھی تباہ برباد ہو جائے گی ظلم کا اس کو خبیادہ بھگتنا پڑے گا امریکن بھی وہ بھی ظلم جو کی ہیں ان کو نتیجہ بھی ہوگنا پڑے گا اور اسرائیل بھی انشاءاللہ تباہ برباد ہو گیا کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں دہشتگری جو پھیل رہی ہے وہ انہی تینوں کی گھڑ جو اور سے پھیل رہی ہے وہ تین کون ہیں امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل